آپ کے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ میرے ہاتھوں میں لہسن ہے تو آج میں لہسن کا کیا بتانے والی ہوں میں روزی جعفری اور آج بتاؤں گی میں آپ کو کہ لہسن کو سرنے سے کیسے بچائے جائے جو لہسن خراب ہونے لگتے ہیں بلکل کھوکلے سے یا سپیلے سے پڑھنے لگتے ہیں جو ہمارے یوسکے نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لہسن کے چھلکے جو ہمارے پلانٹس کے لیے بہتی بینیفیشل ہیں پھر کبھی میں آپ کو اس کے یوسکے بارے میں بتا دوں گی فیلحال میں بتا رہی ہوں لہسن کو کیسے بچانا ہے سرنے سے لہسن شروعاتی ٹائم میں جب ہم لیتے ہیں جس ٹائم میں وہ نئے ہوتے ہیں تو اس ٹائم میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ لہسن کو اس طرح کلیوں میں الگ کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لہسن ہے لہسن کی گاٹ کے نیچے جہاں پہ اس کی روٹس ہوتی ہیں وہیں پہ تھوڑا کسی چیز سے ہلکا سا دواب ڈالیں اور یہ الگ ہونے لگے گا بیلن یا کسی سخت چیز سے تھوڑا دواب ڈالیں تو یہ ٹوٹنے لگتا ہے اور نہیں تو اپنی انگلیوں سے بھی انہیں الگ کر سکتے ہیں اور سارے لہسن کی کلیوں کو اس طرح الگ کر دیں چھوڑا دیں اور ان میں سے جو خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کو بلکل الگ کر دیں اور ایک کھولے موں کے پوٹ میں یا کارٹون وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے یا پھر نیٹ میں آپ رکھیں ہوادار اس طرح کے پوٹ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو بلکل ہوا لگنا چاہیے اس میں تاکہ وہ اچھے رہیں فریش رہیں مٹی کے پوٹ میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں اس سے بھی خراب نہیں ہوتا ہے تو اگر لہسن اچھے ہیں شروع سے ہی تو اسے آپ ڈائریک بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر اس میں خرابی آنے لگی ہے تو پھر اس طرح سے نکال کر الگ کر دیں خراب لہسن کو اور یہ کافی دنوں تک اچھے رہ جاتے ہیں بس خیال رکھنا ہے کہ انہیں اچھے کھولے ہوادار جگہ پر رکھیں یا پھر مٹی کے پوٹ میں رکھیں کارٹن میں رکھیں یا پھر اس طرح کے کھولے ہوئے پوٹ میں رکھیں تو یہ لہسن کافی دنوں تک چلیں گے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آجائے تر لائک اور شیئر ضرور کریں سوارفہ چھینگ